بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم حضرت منحال بن عمر سے واقعہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت منحال بن عمر بتاتے ہیں کہ ایک روز ہم حضرت علی کرمولا وجہ کے ساتھ ایک مقام سے گزر رہے تھے تو ایک مقام راستے میں آیا ایک ایسی گزرگاہی جہاں پر حضرت علی نے ہم سب کو روک دیا وہ مقام دریائے فرات کا مقام تھا اور وہاں ہم سب کو کھڑے ہو کر حضرت علی نے خطبہ دیا اس خطبے میں آپ نے فرمایا کہ یہ وہ میدان کربلا ہے جہاں پر ایک روز میری آل اور میرا خاندان یہاں پر اکٹھا ہوگا ان کے خیموں کو آگ لگا دی جائے گی اور اس تپسی ہوئی ریت پر میرے خاندان کو شہیش کر دیا جائے گا اہلِ بیعت رخون بھایا جائے گا میرے حسین کا میرے آلِ محمد کا اور ان کے صحاب کا پوری جماعت پورے خاندان کو اس جگہ قتل کر دیا جائے گا اور جب ان کا قتل ہوگا آنسو بہانے والے تو شہید کر دیے جائیں گے قیدی بنا لیے جائیں گے اور ان پر آسمان و زمین آنسو بہائیں گے پھر جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نشان رئییں بتا دی اور ایک روایت میں فرمایا کہ جس سرزمین میں میرا حسین شہید ہوگا وہ کربلا کی سرزمین ہوگی ایک جگہ فرمایا فرات کے کنارے میرا یہ حسین شہید کر دیا جائے گا جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عم سلمہ سے یہ روایت ہے انہیں ایک مٹی عطا کی گئی اور کہا کہ اس مٹی کو سمال کر رکھ عم سلمہ اس مٹی کو سمال کر رکھ لیتی ہیں جب یہ مٹی خون میں بدل جائے سمجھ جانا کہ میرا حسین شہید ہو گیا عم سلمہ کہتی ہیں کہ دس محرم کا دن تھا فرماتی ہیں کہ ایک دن میں مکہ میں دپیر کے وقت آرام کر رہی تھی اچانک میں نے دیکھا کہ یہ مٹی خون من گیا ہے خواب میں دیکھا کہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے ہیں آپ کے سنے انور پر گرد لگی ہوئی تھی میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ماجرہ ہے آپ نے بتایا کہ ام سلمہ میں مقتل حسین سے بھی آ رہا خودر عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ میں آرام کر رہا تھا اور میری خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائی سر ایک در سو چیرہ مبارک غرد علود تھا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے اور شیشی میں خون ہے میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خون کیسا ہے اور انہوں نے بتایا کہ عبداللہ ابن عباس یہ حسین اور اس کے جانساروں کا خون ہے جو میں کربلا سے لے کر آئے ہوں میں آج سارا دن کھڑا شہیدوں کے خون کو جمع کرتا رہا ہوں جب یہ شہادشیں ہو چکیں اور لوٹا پوٹا اہلِ بیعت کا کافلہ بدبخت یزید کا جب حکم نام آیا کہ ابن زیاد کے پاس چند دن کوفہ میں اسے قید رکھ لو اور حضور نے فرمایا کہ جو میری اہلِ بیعت پہ ظلم اور زیادتی کرے گا میری شفاعت اس کے لیے حرام ہوگی اور اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے حسین کو قتل کرنے والوں بدبختوں کہ آپ بھی تم اس امید پہ قائم ہو کہ حسین کے نانا تمہاری شفاعت کریں گے ہرگز نہیں اور خدا کی قسم ان کا قیامت کے روز کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا اور قیامت کے دن وہ سخت عذاب میں مبتلا کر دیے جائیں گے ان ظالموں نے اس ظالم حکمران کے حکم پر امام حسین علیہ السلام کو قتل کر دیا اور ان کے حکم نے قرآن کے حکم کی مخالفت کر دی اور اس کے بعد میرے امام زین العبدین نے جو انہوں نے اصل کربلا کو کربلا کے بعد دیکھا انہوں نے اس لشکر کو بولا کہ تم نے ہمارا سب کچھ لوٹ لیا ہے ہمیں کچھ چیزیں واپس لٹا دو تب ہم مدینے کی طرف روہ ہو جائیں گے اور یزید نے کہا جو لوٹ لیتے ہم اسے واپس نہیں کرتے اور یہ کافلہ جس وقت یزید کے دربار سے واپس چلا اور واپس پھر اسی مقام پر کربلا گیا اور تین دن وہاں پر قیام کیا اور پھر وہاں سے مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے جب یہ کافلہ شہر مدینہ کے باہر پہنچا تو آگے مدینہ شہر میں جانے کی سکت نہ رہی نہ امام زین العبدین میں سکت تھی اور نہ بی بی زینب اسلام اللہ میں سکت تھی کہ وہ شہر میں داخل ہو سکیں اور اس پر امام زین العبدین نے اپنے ایک خدمت گزار کو خادم کو اندر مدینہ کے شہر میں بیجا اور جا کر کہا کہ ان لوگوں کو بتاؤ کہ دو لٹے ہوئے مسافر مدینہ میں آ رہے ہیں اور کہا کہ انہیں بتاؤ کہ خانوادہ رسول آج آسیران دمشق بن کر واپس آ رہے ہیں اور جس وقت اس خادم نے جا کر مدینہ پاک میں یہ خبر بتائی تو مدینہ میں ایک احرام مچ گیا اور امام زین العبدین علیہ السلام اور بی بی زینب سلام علیہ اپنے نانا کے مزار پر گئے اور جا کر گر گرا کر رونے کرو کے کہنے لگے کہ نانا جان آج آپ کے پیارے حسین کو شہید کر دیا گیا ہے تو دوستو یہ سارے معاملات جو کربلا سے ریلیٹڈ ہیں حقیقت کی باتیں ہیں جو کچھ ظلم اس یزیدی فوج نے محمد و آل محمد علیہ السلام پر کیا یہ باقیے بتاتے ہوئے دل خون کے انصور ہوتا ہے جگر پھٹ جاتا ہے کہ اتنے ظلم ان نبی ذاتیوں کے ساتھ ہوئے ہیں اتنے ظلم نبی کی آل کے ساتھ کیے گئے ہیں نبی کی بیٹیوں کی چادریں اتار کر ان کو رسوا کر کر گلی اور محلوں سے لیتا ہوا کبھی یزید کے دربار میں پر کبھی کہیں ان کو پھرایا گیا ان کے ساتھ اتنے ظلم کیے گے اتنے دکھ دیئے گے ابھی بھی وہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں آج بھی وہ وقت اور کچھ لوگ ایسے نظر آتے ہیں جو اہلِ بیعت اتحار کے گرانے کے دشمن ہیں آج بھی ان کو حضور کے خاندان کی بڑی تکلیف ہوتی ہے اور یقیناً یہ وہی لوگ ہیں جن کے ابو جداد نے ان پر ظلم کیے تھے آج ان کا ذکر روکنے کے لیے ان کی گفتگو نہیں سنتے حقیقت کو برداشت ہی نہیں کر سکتے ہیں اس لئے کوشش کریں کہ یہ حقیقت کی باتوں کو سمجھیں کیونکہ یہ باتیں ہم حضور کی سنت پر چلنے والے ہی آپ کو حقیقت بتا سکتے ہیں کوئی نہیں حقیقت کی باتیں بتا حالانکہ یقین کریں یہ سب باتیں تمام مقاطب فقل کی کتابوں میں لکھی ہیں چاہے کسی بھی مسئلہ کا کوئی آدمی ہو آپ میرے پاس یہ میرے چاہنے والے ان میں دیوبندی ادرات اہل سنت وہابی سب موجود ہیں یہاں بلا تفریق کسی مسئلہ کی بات نہیں یہ حضور اور اللہ کے پیاروں کی باتیں ہیں جنہوں نے سب کچھ اپنا قربان کر کے اللہ کا دین اور اسلام بچایا ہے حضور ابی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو بچایا ہے ہم ان شہدہ کے کربلا کو سب اپنا سلام پیش کرتے ہیں اس مولا حسین کو اپنا سلام پیش کرتے ہیں اور ان بہتر شہدہ کربلا کو اپنا سلام پیش کرتے ہیں ان نبی ذاتیوں کو اپنا سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ لٹا کر نبی کے شریعت کو اور اللہ کے دین کو بچا دیا جوسیقی